جو ہماری قوم آج جمعے کے بیانات میں آ کر علماء کے سامنے نہیں بیٹھ رہی اس کی وجہ کیا ہے ہمارے علماء نے تیاریہ کرنا چھوڑ دی بہت ہی کم آپ کو ایسے عالم ملیں گے جو ہر جمعے کے بیان کی تیاری کے لیے قرآن کھولیں تفسیر کھولیں حدیث کھولیں شرح کھولیں فقہی بارات نکالیں اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ نکالیں تب ایک مدلل بیان بنا کر پبلک کے سامنے پیس کریں کیا لورت ہے تقریروں کی کتابیں لے لیں ایک آیت کی تفسیر دیں گے بس بیان کر دیں گے آدھا گھنٹہ تو نکالنا ہے اب تو فقیر کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یوں بیان شروع کرتا ہوں یوں ختم کر دیتا ہوں پچیس پچیس سال سے کام سامنے بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کو ایک مسئلہ سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے لڑکے لڑکیاں بازی کر رہے ہیں زینہ کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کر رہی ہیں اپنے ماں باپ کی اپنے بھائیوں کی گردنے شرم سے جھکانے کے لیے گندی حرکتیں کر رہی ہیں اور یہاں ساپ بیان دیکھ لیں پبلک کچھ آ رہی ہے بیان ادھر جا رہا ہے پبلک کی سوچیں ادھر جا رہی ہیں نہ کوئی کرنٹ ایشیوز پر کلام نہ موڈرن چیلنگز کے بارے میں کلام ایک ینگ سر ایک پڑھا لکھا ہے نوجوان کیا کرے گا مسجد میں آ کر آپ کے سامنے آدھر گھنٹہ بیٹھ کے کیا کرے گا کیوں بیٹھے وہ وہ اس وقت نکل کر آئے گا جب آپ کے دوسرے خطبے جمعہ کی ازان کے لیے مائک میں کھڑ 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 پیدا ہوتی ہے نا یہ مخصوص اور بڑی محبوب سی آواز نوجوانوں نے یہاں اپنی مہموری میں فٹ کر رکھی ہے جمعہ کا ٹائم ہو گیا بھاگ کے بس پہنچ جاتے ہیں نماز پڑھی پھر اس کے بعد وہ سنن نوافل نہیں پڑھتے آپ دیکھیں جمعہ کی نماز فتم ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو رشت جھوٹیوں پہ زیادہ نظر آئے گا جیسے پانچ پچ ہزار کے نوٹ بانٹ رہے ہیں کیوں بھاگتے ہیں وہ ہم نے بیزار کیا ہے انہیں علماء نے بیزار کیا ہے ہمارے جمعہ کی نمازیں پڑھانے والوں نے قوم کو بیزار کیا ہے دین سے جب ایک نوجوان کی ریکارمنٹی پوری نہیں ہوگی کیوں آگے آگے آپ کے سامنے بیٹھے گا ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ آج کل نوجوانوں کے یہ مسائل ہیں مسائل کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس کا حل کیا ہے حل پہ استقامت کیسے ملے گی کیے ہم نے تیاری کیوں آئے گی قوم ہمارے پاس پھر ہمارا شکوا پتہ نہیں یہ قوم آج کل علماء کو چھوڑ چکی ہے اب دیکھو علماء کی قدر نہیں رہی قدر کی نہیں جاتی قدر کروائی جاتی ہے آپ نے اپنے قدر کروانے کے لیے کیا کیا یہ بتائیے قوم کو پرابلہ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم نے قوم کو کیا دیا میں نے یوکے میں ایک دفعہ وراست کے مسئلے بیان کی جمعہ کا بیان تھا میں نے وراست کے مسائل بیان کی ایک شخص میرے پاس آیا کہن لگا تیرے سٹھ سال ہو گئے بڑے تھے تیرے سٹھ سال ہو گئے بیانات سنتے آج زندگی میں پہلی بار ممبر سے میں نے یہ مسئلے سنے ایسے ایک جگہ میں نے تقدیر کے مسائل بیان کیے مسئلہ تقدیر کو بیان کیے آپ کی اقسام ذکر کی ایک ستر سالہ شخص سامنے کہیں گے اوستاد داری سفید ہو گئے ستر سال میری عمر ہے اور آج پہلی مرتبہ مجھ سے مسئلہ تقدیر سمجھ میں آیا جو عقائد سے متعلق چیزیں ہیں جو احکام شرعی عملی یا ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں گناہانِ صغیرہ و کبیرہ و ظاہریہ و باطنیہ جن کا جاننا ہم پر فرض عین ہے جن کی معرفت اور علاج ان پر کوئی کلام نہیں سنجیدگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ایک روڈ میپ بنا کر نو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث لے کر بخاری لے کر ہماری قوم کے بچوں کو زہن خراب کر رہے ہیں لیکن ہے ہم یہ زہن بنائیں یار اس چیلنج کا میں مقابلہ کروں نہیں بھاڑ بیجا کھانے پینے سے فرصت ملے دوستیاں نبھانے سے فرصت ملے بیوی بچوں کے لات اٹھانے سے فرصت ملے تو نبی کریم کے دین کو بھی دیکھ لیا جائے گا لوگ تباہ ہو رہے ہیں ہونے دو ہمیں کیا ضرورت غلط اگر ہم صاحب علم حضرات ہی ان چیزوں کا رد نہیں کریں گے اپنی قوم کو اس لانت اور اس خطرے سے نہیں بچائیں گے میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی آنے والی نسلے بھی نہیں بچائیں گے بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے ایک ماہ میں صرف ایک بار ملنے دیتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک گھنٹے اس کے بعد واپس چلو باقی میری بہنیں ہفتے میں دو دو بار آکے ابو سے ملتی ہیں تو میرے ابو میرے لئے روتے ہیں کہ میں صرف ایک گھنٹے میں آکے اور پھر فوراں نکل جاتی ہوں تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تمہیں جتنے بھی ساتھ صاحبہ ہیں نندے ہیں ان سے موت دبانہ گزارش کرتا ہوں خدا رہا کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے خلاف شرع کر رہا ہے تو آپ بلکل انٹریفیر کریں کسی کی زندگی میں اس طرح انوالمنٹ کرنا یہ شرن بالکل صحیح نہیں ہوتا ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں یاد رکھیں جن کے شادی ہوتی تھی اپنے الیدہ مکان لے کے ورہتے تھے کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے سارے ایک ہی گھر کے اندر رہیں یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پر برہ صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیس سسٹم ہے لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعہ احکام اپنے ہی وضعہ کر لیں میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار بیوی کو ماباپ سے ملنے دینے کی اجازت دے اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے رات نہ چاہے چھوڑے رات لے آئیں ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے ہفتے میں ایک بار واجب ہے گویا کہ مہینے میں چار بار چار دن پورا دن وہاں پر رہ سکتی ہے اور دیگر جو بھائی بہنیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اجازت دینا لازم ہے اچھا یہ اجازت دینا لازم ہے اگر وہ واجب ہے نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہی دے سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے لیکن کم از کم یہ لیمٹ رکھی ہے کہ اس سے کم اگر کیا تو شہر گناہگار ہوگا اب شہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیر کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں تم گھر جاؤ گے اور ایک گھنٹے میں واپس کیوں ایک گھنٹے میں واپس آ جائیں گے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آیا اور ایک گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے اس وقت تو آپ ان پر چھڑ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے میری بچی کو ایک گھنٹے ایک حالی آنے دیتی ہے وہ بھی مہینے میں ایک بار اے اللہ اس کو اٹھا لے آپ کو نہ اٹھایا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے آپ کو صحت اتا فرمائے آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی کوشش ہے یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں تو اگر کوئی ایسا گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پر نراز ہونے کے بجائے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے غلطی تسلیم کریں اس لئے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو علماء سے معلوم کریں اس کے بعد قدم اٹھائیں اپنے گھر کے ایسے روز نہ بنائیں ایسی پولیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں شریعت آپ کی نہیں ہے شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پر صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فرام کرتے ہیں آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں تو اس لئے بالکل یہ غلط ہے تفصیل میں نے بتا دی اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو کیا یہ کلمہ کفر ہے دیکھیں یہ کلمہ کفر تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو کفر سے بیزاریت کا اظہاری تو کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں کیوں کہ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر سے راضی لیکن اصل میں بیزاریت کا اظہار ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے ایسا ہو جائے ناپسندید چیزیاں نہیں مجھے مل جائے لیکن بہرحال اس میں فقہہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا یہ اگرچہ اس میں ایک نفرت کا پہلو موجود ہے لیکن اگر ایک اور جہد سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہونے پر راضی ہو رہا ہے تو اس لئے بہتر یہ کہہ کر لیں اور ایسے الفاظ ہرگز نہ کہا کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی باتوں کی نویت کا احساس نہیں ہوتا ہم ایک بات کہتے ہیں اس میں وہ نیگٹیف پہلو نکل رہا ہوتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا مثال کے طور پر جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے اس عمل میں اخلاص نہ ہو تو میری بیوی کو تین طلاق اب آپ کو کیا پتا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور آپ کے اس عمل میں واقعی اخلاص تھا یا نہیں تھا اخلاص کی تعریف ہمیں نہیں پتا ریا کی تعریف ہمیں نہیں پتا ان کی علامات ہمیں نہیں پتا اس طرح کے جملے کہ کر اور اس پر تین طلاق کو معلق کر دینا یہ انتہائی خطرناک ہے کہ اگر تو آپ کے اخلاص نہیں تھا اور آپ کو اخلاص کی تعریف بھی نہیں آتی تو تین طلاقے پڑ جائیں گے اور بیوی ہاتھ سے گئی حلالہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا اس لئے ذرا اس میں احتیاط فرمائیے